سابق وزیر اطلاع فواد حسین چودری نے اسسسٹنٹ کمیشنر حاظم بھنگوار کی جانب سے منفرد لباس پہن کر ہم اسٹائل ایوارڈز میں شرکت کرنے پر ناراضگی کا اظہار کر دیا حاظم بھنگوار دو دن قبل سندھ کے دار الحکومت کراچی میں ہونے والی ہم اسٹائل ایوارڈز کی تقریب میں شریک ہوئے تھے جہاں انہیں منفرد فیشنیبل لباس میں دیکھا گیا تھا حاظم بھنگوار کی فیشنیبل لباس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اور انہوں نے خود بھی اپنے اسٹائگرام پر ایوارڈز شو کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی تھی ان کے ہمراہ شعبی شخصیات کی بھی اسٹائل ایوارڈز کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہوئی تھی جن پر شائکین نے اداکاروں کو آڑے ہاتھوں لیا تھا حاظم بھنگوار پر بھی تنقید کی گئی اور ان کے سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے ان کے لئے نامناسب الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا حاظم بھنگوار پر تنقید کرنے والے افراد میں سابق بفاقی وزیر اطلاعات فواد حسین چودری بھی شامل ہیں جنہوں نے اسسٹنٹ کمیشنر کو آڑے ہاتھوں لیا فواد چودری نے اپنے ٹوئٹ میں حاظم بھنگوار کا نام لکھے بغیر ان پر تنقید کی اور انہیں اپنے سرکاری افسر شاہی کے رتبے کا خیال رکھنے کی تلقین کی فواد چودری نے اپنی مقتصر ٹوئٹ میں لکھا کہ جدید زمانے میں برسگیر کی بیورکریسی سب سے جدید اور میرٹ پر مبنی تھی انہوں نے لکھا کہ برسگیر کی بیورکریسی کی میرٹ اور قابلیت پر انگریز دور میں ریپورٹ تیار کرنے والے ٹریبلن ریپورٹ کی مصنفین کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کل کو پاکستان میں بیورکریسی کے اندر ایسا ہوگا فواد چودری نے حاظم بھنگوار کا نام لکھے بغیر انہیں تلقین کی وہ کم سے کم اپنے عہدے اور دفتری ذمہ داریوں کا خیال ہی رکھ لیتے اگرچہ انہوں نے حاظم بھنگوار کا نام نہیں لکھا تاہم ان کا اشارہ ان کی جانب ہی تھا کیونکہ پاکستان کی بیورکریسی سے وہ واحد شخصیت تھے جو ہم اسٹائل ایوارڈز میں عام اداکاروں اور اداکاراؤں کی طرح فیشنیبل لباس پہن کر شریک ہوئے تھے فواد چودری کی طرح عام سوشل میڈیا سارفین نے بھی حاظم بھنگوار کے لباس اور فیشن پر انہیں آڑے ہاتھوں لیا